بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حکیم عظیر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میراج دعا خانہ آج ہم جس جڑی بوٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سرنجہ شیری اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں سرنجہ شیری اور سرنجہ تلخ لیکن آج ہم جس کا ذکر یہاں کریں گے وہ سرنجہ شیری ہے اس کے ہم آج فوائد اس کا تریاق اس کا متبادل اس کے مختلف مرقبات اور اس کے فوائد تو چلیں ہاں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے اس کے مختلف نام دیکھ لیتے ہیں اس کو پرشن میں سرنجہ شیری کہتے ہیں اردو میں اس کو بیپ سرنجہ شیری کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کالچکم کہتے ہیں میڈو سفرون کہتے ہیں اور آٹم کروکس کہتے ہیں اور لیٹن میں اس کو کالچکم آٹم نیل کہتے ہیں یہ تیترے درجے میں گرم خوشک ہے اس کا جو تریاق ہے انٹیڈوٹ وہ فلفل سیاہ ہے اور زنجیبیل ہے اور زافران ہے اس کا متبادل جو ہے وہ سونف ہے مختلف مرقبات میں جو استعمال ہوتی ہے وہ مجون سرنجہ ہے صفوف سرنجہ زافرانی اور اس کے علاوہ حبے سرنجہ ہے اس کے فوائد میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ہائپر تھاریڈیزم ہائپر تھاریڈیزم ہے جس میں جو آپ کا تھاریڈ گلینڈ اور ریٹیو ہو جاتا ہے جس میں جو آپ کی تھارکسن جو ہے وہ زیادہ بن رہی ہوتی ہے جس کی ویسے جو آپ کا میٹا بولیزم ہے باڈی کا اس کی سپیڈ اپ بڑھ جاتا ہے جو کہ آپ کے جس میں بہت ساری ریگولیٹیز پیدا کرتا ہے اس میں آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نہیں کہ ویٹ لاؤس ہوتا ہے آپ کا ان تمام حالتوں کے اندر یہ سرنجہ شیری کافی کارمت ثابت ہوتی ہے دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جس میں آپ کی باڈی میجورکی ایسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس میں کرسٹل بن جاتے ہیں جوڑوں کے اندر اور جوڑا آپ کے سو جاتے ہیں ریمارٹیزم ڈیزیز میں اس کا کافی اچھا کردار ہے جس میں آپ کے جوڑوں کے ٹینڈنس وغیرہ الیگمنٹس وغیرہ اور بونز وغیرہ مسلز لیل کر جاتے ہیں اس کے علاوہ ہے فروڈیزیوک ہے جو کہ آپ کی سیشل پاور کو بڑھا دیتی ہے ڈیزیر کو انکریس کر دیتی ہے اس کے علاوہ بلگم کے خراش کو آسان کر دیتی ہے اس کے علاوہ شیارٹی کا ہے جس میں آپ کی شیارٹی نرف جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے اس کی درد کا حساس آپ کو آپ کی ہپ اس کے علاوہ لوڈ بیک اس کے علاوہ آپ کی جو ٹانگ ہے پوری کی پوری سے متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ آرثرائٹس ہے جوڑوں کی سودش ہے اس کے علاوہ لیکیمیا ہے جس میں آپ کیلیکو سائرس باڈی میں کم ہو جاتے ہیں اس کے لئے کافی کارمت ثابت ہوتی ہے ان کی تعدار بڑھاتی ہے بلڈ کے اندر ان کو نامولائز کرتی ہے بیچر سنڈروم میں کافی اس کا اچھا تعدار ہے ایک ایسا مرز ہے جس میں آپ کی بلڈ ویسل سو جاتی ہیں پوری باڈی کی اس کے لئے وہاں فیملیل میڈیٹرینین فیور ہے جو کہ کارٹو انفلمیٹری ڈی سارڈر ہوتا ہے جس میں آپ کو پوری باڈی میں آپ کی چسٹ میں آپ کے جوئنٹس میں پین ہوتی ہے اور اس کے ٹیکس بار بار آتے ہیں یہ بوزر بردس ڈائیوریٹک ہے پشاب آور ہے پشاب لے کے آتی ہے اور جسم سے فالتو پانی کے خراش کو صاف کرتی ہے اس کے لئے وہ سائٹیز ہے پیٹ میں پانی پڑھ جاتا ہے جس کنڈیشن میں اور این ایس آر کا ہے جس میں پوری باڈی جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے جس میں آپ کی باڈی میں جو آپ کے ٹیشیوز میں جو فلود ہے رتوبتیں ہیں ان کا رکاوٹ ان کی کیلئے ٹھہراو بڑھ جاتا ہے جس کے لئے سے پوری باڈی سویل کر جاتی ہے اس کے لئے لوڈ بیک پین کے لئے اچھی میرسن ہے اس کے لئے کافی زبردست ایک قبض کشاہ ہے اپیرینٹ ہے بہت زبردست قبض کشاہ ہے کارمنیٹیو ہے بھوک میں اضافہ کرتی ہے ڈائی فوریٹک ہے انہی کے پسینہ لاتی ہے اس کے لئے سڈیٹیو ہے انہی کے سکون دیتی ہے نین مخدر ہے نین لے کے آتی ہے اس کے لئے برونکائٹس ہے پیپڑوں کی سوزش ہو جس میں آپ کی اس کے لئے کافی زبردست کا ایکشن ہے اپتھیلمیہ ہے جس میں آنکھ اندر سے سوچ جاتی ہے خاص کر کنجرکٹائیوہ اس کے لئے ایستما ہے کونزی ہے یعنی کے اگر آپ کے ٹانسس ویل کر جائیں اس کے لئے کافی کارمد ہے ٹریکیل اور لرنجیل کی سوزش کے لئے کافی زبردست اس کا کردار ہے کافی زبردست انٹی انفلامیٹری ہے یعنی کے جو انفلامیشن کے ٹائم اس کے مطلقہ حصہ میں جو نیٹروفیس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس کو روکتی ہے جس کے لئے انفلامیشن کا جو پروسس ہے وہ کافی ہوتا سلو ہو جاتا ہے انٹری میٹورٹک ہے یعنی کے ایسے ڈرگز جو کہ میٹوسیس کو روکتے ہیں جس کے لئے سیل کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا یعنی کے اپوز ابردست انٹی کینسر میڈسن ہے جس میں آپ کے جس میں سیل کی تعداد ابنورملی غیر مناسب طریقے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اس کو اس پروسس کو روکتی ہے اپوز ٹائم میں کافی اس کا اچھا کردار ہے یعنی کے ایسا عمل جس میں یعنی کے آپ کی بارڈی میں بہت زیادہ پس کٹھی ہو جائے پھوڑے کیسے کر اختیار کر جائے اس میں کافی اچھا اس کا ایک رول ہے ارثروسیس ہے یعنی کے اسٹیو آرثورائٹس ہے اس میں آپ کے جو بونز کے کارٹلیج ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا غائب ختم ہو جاتا ہے اس کی ریپیرنس میں اس کی مرمت میں اس کا کافی اچھا کردار ہے برائیٹ ڈیزیز میں اس کا اچھا کردار ہے جس میں جو آپ کی گردوں کی سوزش ہوتی ہے اس کے علاوہ پشار میں البومن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ہائیبر پیشر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ کا مشروب ڈکنم ملتا ہے پالسی میں اچھا اس کا کردار ہے ایسی کنڈیشن جس میں آپ اپنے مصصص کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے یا مصصص آپ کی کنٹرول میں نہیں رہتے پلوروسز ہے جس میں آپ کی جو پلورا ہے جو دو بڑی اور پتلی لیڈز ہوتی ہیں ٹیشیز کی لنگز کو ایک دوسرے سے سیپرٹ کرتی ہیں پلورا اس سے بولتے ہیں اس کی سوزش اس میں اس کا کافی اچھا کردار ہے اہنوسز ہے یعنی کی رینائٹس یعنی کی ایسی حال ہے جس میں آپ کے ناک میں بلگم کا جو جمعہ ہوئے بڑھ جاتا ہے اس میں ناک آپ کا بند ہو جاتا ہے ناک بہتا رہتا ہے اس میں چھینکی آتی ہیں اور ساتھ ساتھ خارش ہوتی ہے اس لبہ تینڈینائٹس ہے یعنی کی تینڈنس کی سوزش ایک تھک فیبرس کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے مسلز کو اٹیش کرتا ہے بون کے ساتھ اس کو تینڈنس کہتے ہیں اس کی سوزش میں اس کا کافی اچھا کردار ہے ویجینوسز میں کافی اچھا کردار ہے جس میں ویجینہ میں بہت سارے برکٹیری کی متعداد بڑھ جاتی ہے اچھا خاصا انفیکشن بن جاتا ہے ویسکی لوسیز ہے یعنی کیسی حال ہے جس میں آپ کی برڈی کے اندر برڈ ویسلز سو جاتی ہیں سویل کر جاتی ہیں اس کو خارجو طور کے اوپر آپ کی نرس پین کے لیے اور خارش کے لیے استعمال کرے جا سکتا ہے کافی اچھا کردار ہے میسٹرائٹس میں اچھا کام کرتی ہے یعنی جس میں آپ کی بریس ٹیشو سو جاتے ہیں سویل کر جاتے ہیں جس کے پیچھے بہت سارے جراسین برکٹیریا وارس پر شامل ہیں چونکہ بہت اچھے کی اندر انفلامیٹری میڈسن ہے کیٹالیپسی ہے جس میں آپ کے خوشہ حواس ختم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں جس کے لیے سے آپ کی بارڈی سخت ہو جاتی ہے اس میں کافی اچھا کردار ہے اس کی خوراک کی مقدار ہے وہ ایک سے چھے گرام ہے جو کہ مریض کی جسامت کے حساب سے ہے اور جن ازار کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ان میں جیگر ہے تیلی ہے اس کے علاوہ ہڈی کا گودے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ تیراتوجینک ہے یعنی کہ پیگنسٹی کے دوران یہ کسی افت تک نقصان دے سکتی ہے اس کے علاوہ ہیل آس بھی کرتی ہے بال ساتھی گرا سکتی ہے روٹ ہیرز ڈیمیج کرتی ہے لوکیشن میں اس کی یوروپ ہے نورت افریقہ ہے ویسٹ اور سینٹر ایشیا ہے اور نورت انڈیا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ویسٹ چینہ بھی ہے اس پودے کی جو ہائٹ ہے وہ چار سے نو انچ تک دیکھی جاتی ہے